اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے میری غفلتوں کی بھی حد نہیں تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے اللہ سے محبت کرو وہ عزمائش تو دیتا ہے مگر عزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا یہ بات ہمیشہ یاد رکھو دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں تمام محبتوں سے بڑھ کر محبتوں کا حق دار اللہ ہے اللہ تعالیٰ کو انسان کے یہ تین کام بہت پسند ہیں ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا کسی کے گناہ پر پردہ رکھنا آنکھ دنیا کی ہر چیز کو دیکھتی ہے مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے اسے نہیں دیکھ پاتی بلکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے سب سے اچھی زندگی وہ لوگ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا زندگی آپ کو خوشی نہیں دے سکتی جب تک آپ جینے کا مناسب طریقہ نہ ڈھونڈ لیں انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے جو شخص روکی سکی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے کیونکہ اتمنان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے جب اللہ تعالیٰ نے کسی کی مشکل کو آسان کرنا ہوتا ہے تو وہ ایسے راستے نکال دیتا ہے جس کا انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا کوئی تمہارا دل دکھائے تو نراز مت ہونا کیونکہ ایک قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں اور انقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے وقت نگائی ایسا گناہ ہے جو عبادت کی لذت چھین لیتا ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی آجزی زہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی اچھی گردنے اس کے سامنے زلیل اور پس ہو جاتی ہیں جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونی والی مصیبتوں سے نہیں گبراتا پیسے کی امیری تو عام ہے دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے دوسروں کو نصیت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا مت بھولے خدا پر یقین رکھنا کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آنس نہیں ہوتی میں جہاں بھی گرنے لگا مجھے میرے اللہ نے ہمیشہ تھام لیا اپنے سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوکی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے جب رزق میں تنگی محسوس ہو تو غور کر لیا کرو کہ ماں باپ کے لئے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دی تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا زیادہ مزاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے